اس سب کے بیچ میں بہلک خبر اب خبر کے اندری جانچ ایجنسی ایڈی کے ایکشن کی جس سے سیاست میں خلبلی مچی پورا معاملہ وام آدمی پارٹی ورسز ایڈی ہوتا جا رہا ہے ڈلی میں ارون کیس زیوال اور عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں پر ایڈی کا شکنجہ کرتا جا رہا ہے منی رانڈنگ کیس میں جانچ ایجنسی نے آج صبح صبح عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں اور مکہ منتری کے قریبی سٹاف کے پارٹی کے سانسن اینڈی گپتہ کے گھر پر ریٹ پڑی کیس زیوال کے نیجی سچپ بیبھاک کمار کے گھر پر چھاپا پڑا جل بوڑ کے پور ستر سے شلپ کمار کے گھر کاربائی ہوئی ایڈی کا یہ ایکشن ڈلی بانانسی چندگر میں ہوا عام آدمی پارٹی کے خلاف ایڈی کی کاربائی پر کیس زیوال سرکار آگ پپلیا عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں ڈلی کی منتری آتیشی نے سوموار دوپہر تین بچ کر پچپن منٹ پر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا اور لکھا کہ وہ چھے تاریخ یعنی آج صبح دس بجے ایڈی پر بڑا خلاصہ کرنے والی ہیں یہ پوسٹر اسی سے جڑا ہے جس پر تاریخ کے ساتھ سمیں کا ذکر ہے عام آدمی پارٹی کچھ کرتی اس سے پہلے ہی دلی اور باقی جگہوں پر عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف ایڈی کے چھاپے شروع ہو گئے بس پھر کیا تھا آتیشی نے بھی مورچہ سبھالا انہوں نے کیا آروم لگایا یہ سنی اس ایکسپوزے کو روکنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو درانے کے لیے عام آدمی پارٹی کو چھپ کرانے کے لیے آج صبح سات بجے سے ہی عام آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کے گھر پر عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے گھر پر ایڈی کی ریڈ شروع ہو گئی عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ دو سات سے صرف جہاں چل رہی ہے چھاپے پڑ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن کچھ ریکوبر نہیں ہوا آتیشی کا سوال ہے کہ مانی لانڈرنگ ہوئی ہے تو کہاں ہے دوسرا اگر سبوت ہے تو کہاں ہے اس لیے عام آدمی پارٹی ایڈی کی کاروائی پر سوال اٹھا رہی ہے جس پر بیجے پی نے پلٹوار کیا دلی میں کاروائی پر جس طرح سے توفان مچا ہے اس سے آنے والے دنوں میں ایڈی کو لے کر سیاسی سنگرام اور بڑھ سکتا ہے ہم کیوں کہنے ہیں کہ یہ پورا معاملہ عام آدمی پارٹی ورسس ایڈی ہوتا جا رہا ہے آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں ایڈی کی جھا پیماری پر عام آدمی پارٹی نے بڑا دعویٰ کیا ہے اس کا آروپ ہے کہ آپ گھاری کے ایسے جڑے منی لانٹرنگ کے معاملوں میں ایڈی نے گواہوں کو دھمکا کر بیان ایڈی نے پوچھتا آج کے سی سی ٹی وی سے آڈیو کو ڈیلیٹ کیا اور دیگے بیانوں سے الگ تتھے کوٹ پہ پیش کے گئے ایڈی پوچھتا آج کا ویڈیو آڈیو کے ساتھ جاری کرے آڈیو ڈیلیٹ کر ایڈی کسے بچانا چاہتی ہے اور کیا چھپانا چاہتی ان آروپوں پر جانچ ایجنسی کا جواب بھی آگ چکا ہے تو آم آدمی پارٹی بھی پورے تیور لیں آم آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ دو سال کی چھاپے ماری کے باوجود ایڈی کے پاس کوئی سبوت نہیں ہے بلکہ سارا ماملہ گواہی کے اردگرد ہے لیکن اس کے آڈیو سے چھڑ چھاڑ کی گئی آم آدمی پارٹی کے پاس وشوہ سنی سوطروں سے یہ خبر ہے کہ جب سے یہ ایکسائز پالیسی کا انویسٹیگیشن شروع ہوا ہے پچھلے دیر سال کی ساری انٹیروگیشن سارے سوال جواب جو ہوئے ہیں ایڈی میں سب کی آڈیو فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ دوارا ایڈی دوارا ان آروپوں پر ایڈی نے جواب دیا کہ کچھ آروپیوں کی CCTV فوٹیج ہٹانے کے آروپ جھوٹے اور دوربھابنا پورن ایڈی ادھیکاریوں نے کبھی بھی کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہٹائی ہے آروپیوں کے بیان CCTV نگرانی میں درج کیے گئے اور کوئٹ کو بھی فوٹیج دی گئی حالاکہ ایڈی کے پہلے CCTV سسٹم میں آڈیو سویدھا اپلپد نہیں تھی جسے پچھلے سال اکٹوبر میں اپگریٹ کیا گیا ہے ایڈی نے کہا ہے کہ آتیشی مار لینا کہ ان جھوٹے نیرادھار اور دوربھابنا پون آروپوں کو لے کر قانونی کاروائی کر سکتی ہے علاقی آم آدمی پارٹی نے تو ایڈی کے بیان پر ہی سوال اٹھا دیے ایڈی کوئی بیان جاری کرتا ہے میں میڈیا سے کہہ دوں کہ unless and until یہ اپنے ایک signed official letterhead میں جاری نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کو گہر انداز کرنا چاہیے ایڈی کو میڈیا کی بجائے کوٹ میں جواب دینا چاہیے ایڈی بھلے ہی نیموں کے مطابق بیان درج کرنے کا دعویٰ کرے لیکن آم آدمی پارٹی نے شک جتایا کہ یہ کیسے تیہ ہوگا کہ ایڈی کوٹ میں جو گواہی کروا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط اب آپ بھی یہ جان لیجے کہ ایڈی کی کاروائی آج کی کاروائی کس پاملے میں یہ چھا پہ ڈلی جل بورڈ میں کتھت منی لانڈرنگ سے جڑا ہوا جانچ ایجنسی کا آروپ ہے کہ جل بورڈ کے 38 کروڑ کے ٹینڈر پرکریہ میں ارنی میں تطاہ ہوئی ہے یہ ٹینڈر NKGIL کمپنی کو دیا گیا جبکہ وہ اس کے لیے مانے ہی نہیں تھی سی بی آئی اور ای سی بی کی ایف آئی آر کے آدھار پر ایڈی ان آروپوں کی جانچ کر رہی سی بی آئی کے ایف آئی آر میں آروپ ہے کہ جل بورڈ کے ادھکاریوں نے ایک فرم کو خلط طریقے سے لاپ پہنچایا جبکہ ای سی بی نے بل کلیکشن مشین کے ٹینڈر میں گھڑ بڑی پائی ایک ایز ریوال کے پی اے بیباب کمار کو جل بورڈ کا فلائٹ دیا گیا جبکہ وہ اس ویبھاگ میں کسی پت پر نہیں تھے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے 31 جنوری کو اسی معاملے میں ایڈی نے دلی جل بورڈ کے پور چیف انجینئر جگدی شہرورہ اور کانٹرکٹر انیل اگروال کو گرفتار کیا دی جگدی شہرورہ سے پوچھتاچ کے بعد آج ایڈی نے چھاپ ماتے ایڈی کی اس کاروائی پر آج دن بھار خوب سیاست ہوئی وار پلٹ وار ہوئے اربین کے زیوال نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کی نہ ہم ڈریں گے نہ ہم رکھیں گے ویپکش ان چھاپوں کو چناب سے جوڑ کر دیکھنا ہے چناب سامنے چناب میں مودی جی کی پارٹی ہار رہی ہے ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس جو ان کے فینٹل آگنیشن کی تحقام کر رہا ہے ان کو انہوں نے کام پہ لگا جی ابھی تک شراب گھٹالے میں جہاں پر دو ہزار کروڑ دھائی ہزار کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ایڈی نے آکلن کیا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ چھرایا گیا ہے دیش کا ایڈی یہ بھارتی انتا پالک کی ایکسٹینڈڈ برینچ شاکھا ہے ایڈی اس کے بعد اگر بجی پی کی اس کو مانتی ہے تو ایڈی کو مانتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو گناہ آپ نے کی ہیں اس سے آپ بچ نہیں سکتے اور گناہوں کی سجا آپ کو ملے گی آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے آج پچھے منگال میں بھی چھے تھکانوں پر چھاپے مانے کی یہ کاروائی منڈریگا کے فنڈ میں قطعت گڑھ بڑی کے ماملے ہوئی ہیں منڈریگا کے اندر منڈریگا ماملے میں ایڈی کا یہ پہلا ایکشن ہے